بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو بات کہتے جڑتے ہیں سب پر تو وہ بات بول اتنی اندھیری نہ تھی کبھی پہلے رات بول جن سے کسیدے لکھے پہ پھیک دے وہ کلم پھر خونے دل سے سچے صفات کی بات بول جو روز ناموں میں پاتی نہیں تھی جگہ وہ روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات بول جو واقعات ہو چکے ان کا تو ذکر ہے جو واقعات ہو چکے ان کا تو ذکر ہے لیکن جو واقعات ہونی چاہیے وہ واقعات بول جناب صدر کچھ سہ نہیں سکتا چپ رہ نہیں سکتا تو کیوں نہ میں بولوں تو کیوں نہ میں بولوں جس قوم کے بچے ہو نہ خوددار نہ ہو نرمند پھر قوم سے تاریخ کے مامار نہ مانگو جناب علیہ نوجوان جب طالب علم کے طالب ہوئے تو زوق پیدار و شوق نے جوش مارا جوش دیدار ہوا جب طالب بنی عظموں ارادہ کیا مہارتے سکھائیں سما پیدا کیا انر سے متاسب ہوئے ملک کی ترقی میں حصہ لینے لگے تو پھر کیا تھا تو پھر کیا تھا جناب علیہ قوم کی تقدیر بدلی وطن کی قائع پلٹی کوئی رکاوٹ نہ تھی کوئی تھکاوٹ نہ تھی ضرورت پوری ہوتی پھر فراوانی آتی قسمت نے پلٹا کھایا ہر سور کمرانی آتی جناب علی وقار میرا وجدان یہ کہتا ہے جی ہاں میرا وجدان یہ کہتا ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ان نوجوانوں میں شما ان کے پروانوں میں کل کے قدیر بھی ہیں ملکی تقدیر بھی ہیں بھٹیر شبیر بھی ہیں ان میں شیر خان بھی ہیں راشد مناز جیسے فردے میدان بھی ہیں تو میرے بھائیوں اٹھئے اٹھئے اور منزل کی جانب چلیے ہم ہی نے تبدیل لیانی ہے ہم ہی نے انقلاب برپا کرنا ہے ہم ہی نے بولینا ہے ہم ہی نے آواز اٹھانی ہے امنان میں ممارک قوم بننا ہے کیونکہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے تو پھر بولیے سیاست کی سیاست کو بولیے ریاست کی ریاست کو بولیے نظام کی پوشیدہ خباست کو بولیے ملکی ذرائی کو ذرات بولیے دیانت ہو شیدت تجارت کو بولیے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے شکریہ